ملک بھر میں عام انتخابات آج فروری دو ہزار چوبیس کو ہوں گے نوٹفیکیشن جاری وفاق اور چاروں صبح ایسیمیلیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ انتخابات انشاءاللہ آج فروری کو ہوں گے سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست زمانت دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول زمانت دینے کو تیار ہیں سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے دی آئی خان پولیس وین کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جابا حق اہل کاروں سمیر اکیس زخمی ٹانک اڈا پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا دھماکہ قیس مواد موٹر سائیکل میں نس تھا آج لیول پلینگ پیل کی بات کی جایتی ہے ہمیں تو کبھی نہیں ملی اس آگدار کا کہنا ہے کہ میں نے بجٹ میں یقینی بنایا کہ ایلکشن کمیشن کا بجٹ بناو ہم بھی چاہتے ہیں نبوے دن میں ایلکشن ہو موسیقی 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 یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ٹرم کے خلاف ریال اسٹیٹ فراڈ کی تحقیقات کا دائرہ وسی ایرک اور ٹرم جونئر نے دھوکے سے کاروبار کی قدر بڑھانے کا الزام مسترد کر دیا ٹرم آئندہ صدارتی الیکشن کے لیے ریپبلک کے نامزدگی کی دور میں بدستور سرے فہرز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا ہے کہ انتخابات انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسہ کی سربراہی میں جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس آمین الدین خان پر مشتمل تین رکنی بنچ نے درخواستوں پر سمات کی سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ صدر مملکات اور ریلیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تعریف دے دی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخابات کا انقاط بغیر کسی خلل کے ہوگا حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی آج فروری کو عام انتخابات کے انقاط پر کوئی اعتراض نہیں کیا تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد ریلیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ انتخابات سے متعلق تمام درخواستیں نمٹا دی دوسری جانب ریلیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس میں کہا ہے کہ وفاقی اور چاروں صوبائی اسیمڈیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس میں کہا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان الیکشن ایکٹ کے سیکشن ستاون کے تحت کیا گیا ہے نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں عام انتخابات آج فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے وفاق اور چاروں صوبائی اسیمڈیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے اس سے قبل گزشتہ رات گئے تک صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے دمیان انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی گئی اور اٹارنی جنرل نے اس میں کردار ادا کیا الیکشن کمیشن کی ٹیم ایوان صدر گئی تھی جس کے بعد آٹھ فروری کو انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا جس کے بعد ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کی طرف سے الگ الگ اعلام یہ بھی جاری کیے گئے تھے چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں درخواست زمانت دائر کر دی جس میں سپریم کورٹ سے استعداہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سولہ اکتوبر کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں موقف دیا گیا کہ چیرمن تحریک انصاف کو زمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا غیر موئین اور مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا درخواست میں کہا گیا کہ سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے فرائل کورٹ ہی سمجھنے میں ناکام رہی ہے چیرمن پی ٹی آئی مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ زمانت ملنے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے اور وہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول زمانت دینے کو تیار ہیں چیرمن پی ٹی آئی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ اس تغاثہ کے گواہان کے ساتھ جال سازی نہیں کریں گے درخواست میں استعداد کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سولہ اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی جائے اور چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں بادست گرفتاری زمانت منظور کی جائے واضح رہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں مسترد کر دی تھی جس کے بعد عمران خان نے درخواست زمانت سپریم کورٹ میں دائر کی سائفر کیس کے ملزمان میں عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی، آسد عمر اور آزم خان شامل ہیں ملزمان پر آفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت مقدمات درج ہیں دی آئی خان میں پولس وین کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جابہاک اور پولس اہل کاروں سمیت اکیس افراد زخمی ہو گئے ٹانک اڈا پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد جابہاک جبکہ اکیس افراد جن میں پولس اہل کار اور شہری شامل ہیں زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا تو اس موقع پر نامعلوم افراد کی جانب سے اسپطال میں موجود پولس اہل کاروں پر بھی فائرنگ کی گئی واضح رہے کہ پولس لائنز دیرہ اسمائل خان سے ایلیٹ فورس کی نفری ٹکوارا چیک پوسٹ کے دیے جا رہی تھی کہ ٹانک اڈا کے قریب پولس وین کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا زخمیوں میں عبدالحمید اسحاق قدرت اللہ ناصر یاسمین شیری کمرزمان اور دیگر شامل ہیں پولس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کر دیا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نسٹ کیا گیا تھا دھماکے میں جابہک افراد کے عمرے پندر سے بیس سال ہیں ایک جابہک شخص کی شنا قمر زمان کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں میں دو خواتین اور ایک بچی بھی شامل ہے دھماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ڈگری کالج کی طالبات بھی زخمی ہوئی ہیں موسیم لیگ نون کے سینئر رہنمہ اور سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حق کا ایک ریکارڈ پر لاتا ہوں آئین کہتا ہے نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں نوے دن میں الیکشن ہو آئین کی دو ہزار دو دو ہزار آٹھ دو ہزار اٹھارہ میں کونسی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہم صرف دو ہزار تیرہ میں جیتے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ہم پری اینڈ فیر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں ہم پھر نتائج کو بھی تصنیم کرنا چاہیے لیگی رہنمہ کا کہنا تھا پہلے بجٹ میں الیکشن کے لیے مختص رقم پانچ ارب روپے تھی الیکشن کمیشن کو چون ارب روپے درکار تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو چھالیس ارب دینے کا تیع کیا جبکہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات کے لیے اضافی سولہ ارب روپے درکار تھے انہوں نے کہا کہ مردم شماری کو دو اگست کو اتفاق کے رائے سے منظور کیا گیا مردم شماری حتمی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو ہلکہ بندی کرنی ہے ایسے میں نوے روز میں الیکشن غیر آئینی ہے ہم بھی چاہتے تھے نوے روز میں الیکشن ہو انہوں نے کہا کہ قومی اسیملی نے قرارداز پاس کر دی میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی میں نے بجٹ میں یقینی بنایا کہ الیکشن کمیشن کا بجٹ بناوں ایک طرف عدلیہ ایک طرف پارلیمنٹ اور ایک طرف کابینہ تھی حکومت خاتمے سے قبل بجٹ الیکشن کمیشن کو ریلیس کرنے کے سارے اقدامات کر کے گئے موسیقی